موسیقی ایم پی اے خواجہ عمران نظیر کی گرفتاری پر دھانے کے باہر احتجاج کا معاملہ دھانا چون کے باہر احتجاج کرنے پر ایک اور ایف آئی آر درج ایف آئی آر میں عطا اللہ تارڑ سیف الملوک خوکر نامزد سائرہ افزل تارڑ پیسر خوکر مہشتیا خواجہ عاصف نظیر بھی نامزد نفیسہ بی بی سمی اللہ خان بی بی وڈیری دیکر کا نام شامل کر لیا ادھر سابق جبنی میئر مشتاق مغل کی عبوری زمانت منظور کر لیے سربراہ کافی چودی شجاعت حسین سبسل اسپتار نظر علاج شجاعت حسین کی تبیر پہلے سے بہتر ہے فرنسپل سنس پروفیسر ڈاکٹر امجد کی میڈیا سے گفتگو بولے شجاعت حسین لوگوں کو پہچاند اور باتیں کر رہے ہیں چودی شجاعت آکسیجن ماسک کے بغیر سانس لے رہے ہیں بلڈ پریشر بھی بہتر ہو چکا ہے چودی شجاعت حسین نے اسپتار کے عملے کو گلا کر اسارے تشکت کیا چودری شجاعت کی آیادت کے لیے اہم فرسیات کا آمد کا سلسلہ جاری چودری پرویزی لاہی فیاضل حسین چوہان ولی تقبال نے آیادت کی اجاز چودری خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد بھی مزاج پرسی کے لیے پہنچے مولانا زبیر حمد زہیر آرچ بشپ سبستین فرانسس شاہ سردار بھشن سنگ مولانا آزم مقدون سمیت دیگر نے آیادت کی آنے والوں کی جانب سے چودری شجاعت کی جلس اتیابی کے لیے دعا وفاقی وزرداخلہ بریگیڈی ریٹائر اجاز شاہ کی ڈاکٹرز ہسپتال آمن بریگیڈی ریٹائر اجاز شاہ نے اپنا معمول کا طبی معاینا کروایا وفاقی وزرداخلہ چیک اپ کے بعد ہسپتال سے رمانہ دکھئے شہر میں فضائی آلودگی کے بادل گہرے ہو گئے اسموک بڑھنے سے ائر کالٹی انڈیکس تین سو تک پہنچ گیا نیومبر کے واسط میں موسمیاتی تبدیلی سے صورتحال بہتر ہوگی جلو بند روڑ مزنگ سگیاں ڈیفینز آلودہ ترین علاقوں میں شامل پرانی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے بھٹے بھی بند کروا دیے گئے موسیقی موسیقی رائبن تین روزہ تبلیغی اجتماع اختتام پسیر مولانا ابراہیم دیولا آف انڈیا نے اختتامی دعا کروائی اختتامی دعا میں ہزاروں افتاد نے شرکت کی اللہ کی بارکامی گناہوں سے معافی مانگی کرونا وبا سے بھی نجات کے لیے دعا امت مسلمہ کی اتحاد اور کامیابی کا بھی دعا میں خصوصی تذکرہ اختتامی دعا کے بعد اجتماع کے شرکہ کا انخلاب مکمل اجتماع گاہ جانے والے راستوں کو بند نہیں کیا گیا تھا ٹریفک پولیس کی جانب سے انخلاق کا خصوصی احتمام کیا گیا ایس پی چار ڈی ایس پی سمیت چار سو ٹریفک وارڈنز دائنات رہے سی ٹیو بولے لاہور سے رائبن ٹریفک روا دوا رہی گوشتہ برسوں کی طرح اس مرتبہ روڈ کو بند نہیں رکھا گیا موسیقی ایک اور ہفتہ گزر گیا مہنگائی میں کمی کے بجائے مزید اضافہ سبزیوں کی قیمت گوشتہ اتوار کی لزبت زیادہ ہو گئی مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے سہولت بازار بھی بے سوٹ سہولت بازار میں سبزی کی قیمتیں گوشتہ اتوار کی لزبت زیادہ گوشتہ اتوار چھہتر روپے فروخ ملے والا آلو اکیاسی روپے کرو ہو گیا اکیاس کی قیمت ہو گئی سہولت بازاروں میں سرکالی سٹالز کے ساتھ لنڈا بازار بھی لگیا لنڈا بازار لگانے کی پابندی کو نظر انداز کر دیا گیا گوشتہ ناوی کے سہولت بازار میں سٹالز کی تعداد پچاس ہے گوشتہ ناوی سہولت بازار میں پرابیٹ سٹالز پانچ سو سے زائد ہیں سہولت بازار میں ایسو بیس کی بھی دھجیاں بکھیرتی گئیں پرائز کنٹرول اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے جلاس چیف سیکیٹری جواد رفیق ملک نے صدارت کی صوبے میں گرہ فروشوں کے خلاف پریکڈاؤن جاری ہے گرہ فروشی پر ایک ہفتے میں ایک سو چورانوے افراد گرفتار ایک سو اٹھاسی مقدمات درج کیے گئے چیف سیکیٹری کو جلاس میں بریفنگ چیف سیکیٹری کی چینی کی مقررہ قیمت پر فروخت یقینی بنانے کی ہدا ہے پنجاب پولیس نے وومن سیفٹی ایپ کا اجڑا کر دیا خواتین سیفٹی ایپ سے پولیس کی فوری مدد حاصل کر سکتی ہیں خواتین کو فوری مدد فراہم کرنا ترجی ہی ہے آئی جی پنجاب منانونی کی خصوصی گفتگو بولے ورکنگ لیڈیز کھرے لو خواتین بہ آسانی مستفیت ہو سکتی ہیں خواتین ایپ ڈاؤنڈوڈ کر کے خود کو ایپ پر ریجسٹر کریں صرف ایک لکھ پر ون فائف پر آپ تک یہ آ جا سکتا ہے سرکاری افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں میں کمی نہ آسکی بیورکریسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواستوں کی تعداد ساڑھے تین ہزار سے تجاوز سولہ افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں میں کل سمات کے لیے مقرر عدالت احکامات نظر انداز کرنے میں محکمہ پولیس پہلے نمبر پر الحمدہ خورمی جوم اقبال کے حوالے سے تقریب کرنے کا چیئرمنٹ سینٹ کارنا کمیٹی دفاع سینٹر ونید اقبال کی شرکت ملک کو ترقی قرافت ڈالنے کے لیے فکر اقبال کو اپنا نہ ہوگا مقررین کے خطابات این اے 137 میں مسلم بیگ نون کا خصوص اجلاس صدارت صدر نون لیگ لاہور پرویز مالک نے کی حکومت ناکامی چھپانے کے لیے سیاسی انتقامی کا روائیہ کر رہی ہے پرویز مالک کا اجلاس سے خطاب بولے گرفتاریوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں حوصلے بلند ہیں تیرہ دسمبر کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا سینئر رینکر ممتاز تجزیہ کا سحیل بڑائش کی آج ساتھ گرا دوستہ اے باقزیز و اقارب ساتھی صحافیوں کی جانب سے مبارک بات نیخواہشات کا اصحاب اور پی سی بی گورننگ بورڈ کا انسٹھ پا اجلاس کل ہوگا چیمین پی سی بی اجلاس کی صدارت کریں گے چیمین اور چیف ایکزیگیٹیف کی ریپورٹس پیش کی جائیں گی گورننگ بورڈ پاکستان پوکٹ ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لے گا آڈٹ شدہ اکاؤنٹس کی منظوری بھی دی جائے گی موسیقی